موسیقی کچھ محول دیکھنے آتی ہیں کیوں محول نہیں اچھا بنایا آپ نے محول تو اچھا ہوتا ہے مگر سم ٹائم ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ بائی کہ وہ خواتین کیوں ہچکچاتی ہیں اور آگے نہیں بڑھتی ہیں دو چار خواتین ہیں جو ہم آگے نکلتی ہیں اور اس دفعہ تو میں نے یہ دیکھا کہ خواتین کی تعداد بڑی ہے پہلے سے بہت ہوگی ہے 150, 160 کے قریب ہے اور ہمیں خوشی ہے میں صرف خواتین کی نماندگی کے لیے نہیں آئی میں پریس ٹاپ کی حالت دیکھ کے آئی ہوں یہاں پہ اور عرشد انساری کو میں اپریشیٹ اس لیے کروں گی کہ اس نے ہمیشہ بڑی سیٹ پہ خواتین کو اکسپٹ کیا ہار جیت بات کی بات ہے وہ مرد ہمارے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مرد کھڑا کرتے ہیں تاکہ نہ اور انداز یہ سپورٹ ان کو کرتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ جنرل اس پینل ہمیں لا تعداد میں ووڑ دیتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا موقع بھی دیتے ہیں اور میں انشاءاللہ جیت کے اس طفح مجھے امید ہے کہ میں جیتوں گی اور میں پریس کلاپ میں ملازم اور سب کا مطلب بھیان رکھوں گی اور پریس کلاپ کی حالت ایک خواتون ہی بدل سکتی ہے احمد عزیز صاحب سے بھی سوال کا جواب لیتے ہیں احمد عزیز صاحب انفورشنیٹلی ایڈیٹوریل پولیسی میں خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے خاصہ کی کہ یہ بات انٹرنیشنلی بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں خواتین جورنلسٹ کہاں پہ سٹینڈ گٹتی ہے تو اب ہم پریس کلاپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک دو خواتین ہمیں نظر آتی ہیں لیکن کیا پاکستان کی صحافت میں آپ مانتے ہیں کہ خواتین احمد عزیز صحافت کے اندر ہی نہیں بلکہ شعبہ ہے زندگی ہر شعبہ ہے زندگی کے اندر چونکہ مجورٹی ہے یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مجورٹی کے اندر پیدا کیا تو یقینا ہم ہر پلیٹ فارم سے سیاست کا نام لیتے ہیں تو سیاست اکثریت اور جمہوریت کی بنیاد پر اور جمہوریت کے اندر تو اکثریت ہے اکثریت مجورٹی میکس آتھارٹی ہے تو اس رول کے اوپر بھی اگر آئے تو پھر خواتین چونکہ مجورٹی کے اندر ہے آپ کے پینل میں ایک خاتون ہم نے دیکھی ہیں جو کہ وائس پریزننٹ کے لئے کنڈیسٹ کرنے ہیں مقالب پینل میں ہے کوئی خواتین نہیں کیا بجا ہے یہ تو زہرے پینل بنانے لے والا ہم کیا کہیں گے آپ کا کیٹے میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم آئے نا بارہ میں اور پندرہ میں ہم نے خواتین کو اینکرز کو بھی ہم نے میمبرشپ دی کم از کم سو ڈیٹس ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین کی جو نمائنگی پروپر ہو اس لئے ناسا صاحبہ نے جو کہا ہے یہ ہمارا ہی خاصہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ خواتین کو ہم نے ناسا صاحبہ ہماری بڑی مترک خاتون ہے اور پریس کلپ کے لئے ان کی خدمات بھی ہیں یہ ہمارے ساتھ باڈی میں بھی رہی ہیں یہ لیکٹ رہوتے نہیں ہمارے ساتھ ہم اس لئے ان کو رکھتے ہیں اوپر کی سیٹ پہ تاکہ خواتین جو ہیں انہیں پتاؤ کہ یہ ہمارے بھی بولنے کے لئے ایک خاتون موجود ہے تو انہیں تو پچھلے سال بھی نہیں رکھی تھی خاتون ابھی بھی خاتون کوئی نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کی نمائنگی پروپر ہونی چاہیے میں ایک عام کاؤنسل میمبر ہوں یہاں پہ کلپ میں ناپسند اور پسند کی بنیاد پہ تین سال سے جو راج قائم کیا گیا ہے جو شخص کسی کو پسند نہیں ہے وہاں اس کا تاخلہ پریس کلپ میں باند ہے ایف پولاک یہاں بنا وہ ارشن ساری صاحب کی کوششن سے بنا تھا مگر انہوں نے اپنی پسند کے بندے رکھ لی ہے نہ صرف وہ جنرلیسٹ نہیں ہے وہ کوئی کاروباری بندہ ہے کوئی وکیل ہے اور وہ ان لوگوں کو یہاں پہ کاموڈیٹ کیا گیا ہے ناظرین اس وقت پرگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد بٹ صاحب نے جو کہ جنرلیسٹ پینل کی جانت سے سیکٹری کے امیدوار ہے پرگرام میں آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں کیا آپ الگ کیوں ہیں اپنے مخالفین سے ایسا کیا ہے آپ میں جو آپ اگر جیت گئے تو صحافی برادری کو دیں گے دیکھیں جی دو باتیں ہیں پروگیسیف اور جنرلیسٹ کا مقابلہ ہوتا تھا اب پروگیسیف دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا ہے سکسی فائی پرسنٹ میرے ساتھ جو پروگیسیف تھی وہ نکلی ہے باہر اس نے آ کر جنرلیسٹ کلپ کو جوائن کیا پروگیسیف کو اور جنرلیسٹ کو جوائن کر لیا جب یہ دونوں جوائن ہو گئے ہیں تو مارجن جو رہتا تھا ہر لیکشن میں وہ سو اڈیٹ سو اگر آپ چار سو ووٹ جنرلیسٹ گروپ کو دیتے ہیں تو جنرلیسٹ پینل کی جیت کلیر ہے الحمدللہ اس وقت یہ کلیر ہے اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ اس وقت جو پریس کلپ کے حالات آپ نے دیکھی ہوں گے کینٹین خراب ہو گئی ایک منٹ بیٹے ایک منٹ پریس کلپ کی جو کینٹین خراب ہو گئی ہے ہماری صافی کلونی کے مسائل ہو گئے ہیں بی بلا کے مسائل ہیں یہ سارے مسائل ہیں اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ پلوٹوں پر سیاست ہوتی ہے سے پہلے بھی اور اب جو قبضے ہوئے ہیں یہ پروگرسیف پینل نے خالی کروانے تھے تین سال ہم اپنی قیادت کے ساتھ رہے لیکن کوئی خام نہیں ہوا نہ تو قبضے خالی ہوئے نہ پریس کلپ کا مسئلہ سال ہوا اس لئے ہم نے جنرلیسٹ کلپ کو آگے جوائن کیا ہے اور اس کلپ کو یہ عبادت ہے یہ وہ دوست ہیں جو منافقت کے ٹولے کی سیاست کے نیچے دبے ہوئے ہیں میرا جیسا جو شخص ہے اس کا مقصد یہ ہے آنا کہ جو نیچلا طبقہ ہے اس کی آواز بلاند کرنا میں خود ورکر ہوں آخری سوال یہ ہے جو پریس کلپ کے میمران ہے وہ پوری جنرلیسٹ کمیونٹی کو ریپیزینٹ نہیں کرتے کمیونٹی بہت بڑی ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ پریس کلپ ہے تو باقی کمیونٹی آپ کی کمیونٹی میں مرچ کیوں نہیں ہو رہی مطلب میمبرشپ تو سب کی نہیں ہے لیکن سب صحافی تو ہیں دیکھیں صحافت میں آنے کے بعد ایک پانچ سال کا کریٹیریہ ہمارا اس کریٹیریہ کو جو پورا کرتا ہے پھر ہم اس کو میمبرشپ دیتے ہیں میں چونکہ ٹریڈ یونین کرتا رہا ہوں نہیں میمبرشپ دی جائے گی اب جی اس میمبرشپ میں یہ ہے کہ جو بندے ہمارے پہلے سے بھی ہمارے پاس دھائی تین سو بندے کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں ان درخواستوں کو کنسیڈر کیا جائے گا جو نئے بندے ہیں ان کو لائے جائے گا اور جس کا حق کیا پریس کلاب میں یہ تو اب تو ایک کروڑ بے کا پلارٹ ہے اور وہ پلارٹ ہم نے یہ نئے کمیونٹی کو دینا ہے فیس ٹو کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا مین ایشو ہے کلاب کو یہ فیملی کلاب بنانا کینٹین کی بہتری اور فیس ٹو یہ ہمارے برہدی کام ہے اور میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو لے کے آگے انشاءاللہ تلالہ چلوں گا بیشل فلک فور در ایلیکشن ناظرین تمام کیڈیٹس سے ہم نے بات کر لی ہے اور تمام گروپ سے ہم نے آپ کو ملوا دیا ہے وہ لوگ آزاد حیثیت میں ہوں یا پھر کسی پینل کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہوں تمرام ریپریزنٹیشن جو ہے لاہور پریس کلاب کی آج ہمارے پرگرام میں ہوئی ہے ابھی آپ گہمہ گہمی دیکھ سکتے ہیں صرف آج اور کل کا دن کیمپین کیلئے رہ گیا ہے جبکہ پرسو ایلیکشن کا دن ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو پرسو ایلیکشن کا دن ہے وہ کسی تزادوں کی نظر ہوتا ہے یا پھر پرام طریقے سے یہ ایلیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک پارٹی یا کوئی بھی آزاد حیثیت سے لڑا ہے وہ جیتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا یہ قررہ کس کے نام نکلے گا یہ پرسو معلوم پڑ جائے گا فلہ آپ نے دیکھا ہے کہ کون کیا منچور لے کر آیا ہے اور کس نے کیا نعرہ لگایا ہے ناظرین یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے اور معاشرے کی آنکھ ہیں ان کے اپنے کیا مسائل ہیں یہ آپ نے آج کے پرگرام میں جان لیا ہے آج کی ٹاپ سوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات